بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر بھارت میں انگریزی مادیم کا پہلا سکول کھولنے والے ایفریم ڈی نیورز کیپوچین فرانسسکن پادری ایفریم ڈی نیورز فرانس کے نگر نیورز میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں بھارت کے ورتبان راجے تامل نادو کے نگر مدراز جسے اب جنہی کہتے ہیں میں پہنچنے والے پہلے مسیحی مشنری بھی مانا جاتا ہے انہوں نے آٹھ جون سولہ سو بیالیس کو مدراز میں پہلی مسیحی مشن کی ستھاپنا کی تھی وہ مدراز کیپوچین مشن کے پراثم پریفیکٹ اپوسٹولک نیوکت کیا گیا تھا انہوں نے ایک مشنری کے طور پر تریپن ورشوں تک کارے کیا اور ان کا ندھن تیرہ اکتوبر سولہ سو پچانوے کو مدراز میں ہوا تھا بادر ایفریم کا جنرل سولہ سو سات سے لے کر سولہ سو دس کے بیٹ کسی سمیں فرانس کے برگنڈی کشیتر کے اوکسیرے میں ہوا تھا انہیں ایٹی نے سٹیفن کے طور پر پر اپتسمہ دیا گیا تھا ویٹ ٹورین راجے کے کیپوچین میں مسیحی فرائر مائنڈر کیپوچین بھیگشو بن گئے تھے ویگیان ایوام گنیت جیسے وشاہوں میں ویوشیش طور پر سو بگ گئے تھے انہیں پہلے سولہ سو چھتی سیسوی میں مدھے پوروی دیشوں لیبنان سیریہ ایوام پرسیا بھیجا گیا تھا انہوں نے اس دران سائیڈان، بیورت، ڈاوس، الیب، دیار بیکر، موسول، بغداد، اسپاہن ایوام بسرا جیسے پرمک نگروں کی یاترائیں کی تھی فادر ایفریم بھارت میں پہلی بار سولہ سو چالی سیسوی میں گجرات کے نگر صورت میں پہلی بار بھارتیے کیپوچین مسیحی مشن کی استحابنہ سمندی رپورٹ کرنے ہیتو پہنچے تھے کیونکہ سولہ سو انتالیس میں جب فراسیسی کیپوچین پادری زینو ڈی بیگ نے صورت میں پہلی مشن کی استحابنہ کی تھی تو پیڈری آڈو پادری صاحبان نے ان کا زوردار دروت کیا تھا انہوں نے برما کے پیگو میں بھی نئی مشن کی استحابنہ کی تھی پھر فادر ایفریم سولہ سو بیالی میں مدراز پہنچے جن اگریزوں نے سولہ سو انتالیس سیسوی میں مدراز نگر کی استحابنہ کی تھی انہوں نے فادر ایفریم سے نمیدن کیا تھا کہ وہ پرتکالی کیتولک مسیحی لوگوں کے آدھی آتمک لہا بہتو وہیں پر رہیں اس سمیں مائلہ پور کا پیڈری آڈوز ڈیو سیز انگریزوں کے ادھے قریب ہوا کرتا تھا اسی لئے فادر ایفریم نے ان کی اپیل ماننے سے انکار کر دیا پر انتو جب انہوں نے دیکھا کہ ستھانی مسیحی لوگ سچی مسیحت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسی لئے انہوں نے مدراز میں پہلی مسیحی مشن کی استحابنہ کرنے کا پر استحاب مان لیا ان کے دورہ استحابیت مدراز کی اس کیپیٹون مشن کو 1886 میں مدراز کے آرکر ڈائوزیز کا درجہ ملا تھا اور 1952 میں مدراز سے وہ مائلہ پور رومن کیتولک آرک ڈائوزیز کو ملا کر ایک مائلہ پور ڈائوزیز بنا دیا گیا تھا انہوں نے 1642 میں پہلے چرچ کی استحابنہ کی جو انہوں نے سینٹ انڈریو فونٹ سینٹ جاج کے پریدت رسول کو اسمرپت کیا اسی ورش پوپ اربن آٹھوے نے کیپوچن مشن کو ترقی دے کر پریفیکٹر اپوسٹولک بنا دیا اور فادر ایفریم مدراز کے پہلے پریفیکٹ اپوسٹولک نیوکت ہوئے فادر ایفریم ایک مہان بدھی جیوی تتھا بھاشا بھگیانی تھے جو فرنچ انگریزی پورتگالی عربی فارسی ایمان تامیر بھاشائیں ایک سمان سویگتہ سے بول سکتے تھے انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک سکول کھولا تھا جو بھارت کا پہلے انگریزی سکول بھی مانا جاتا ہے پیڈر وارڈو پورتگالی پرناڑی کیونکہ بھارت میں مدیمان انہیں اگنی بھی مسیحی مشنریوں اور انہیں مشنوں کے مسیحی لوگوں سے بھی بہت چڑھتی تھی اس لیے سولہ سو انجاز میں پورتگالی شاسکو نے فادر ایفرہیم کو دو ورشوں تک گوہا کی جیل میں بھی ڈال دیا تھا پھر بیجاپور کے سلطان کی قریبہ سے فادر ایفرہیم کو سولہ سو باون میں پورتگالی جیل سے رہا کر دیا گیا تب وہ مدراز لوٹ آئے اور پہلے سے بھی ادھیک مسیحی مشنری بھاونہ سے سیوہ کرنے لگے اور انہوں کے پرباب سے بہت سے لوگ سویچھا پوروق مسیحی بنے اور انہوں نے پرباب جیسو مسیح کو اپنا ادھار کرتا مانا سولہ سو اٹھاون میں انہوں نے مدراز کے آرمینین مارک پر نئے ستھانی مسیحی لوگوں کے لیے ایک چرچ کی ستھاپنا کی جو انہوں نے لیڈی آف اینجلز کو سمرپت کی آج وہی چرچ سینٹ میریز کے نام سے جانا جاتا ہے جب وہ پہلی بار مدراز پہنچے تھے تو کیول چالیس مسیحی لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے پرنتو انہوں نے اپنے نیدھن تک وہاں پر مسیحی کلیسیا کی سنکیہ آٹھ ہزار سے بھی ادھے کر لی تھی پادر ایفریم کا نیدھن تیرہ کتوبر سولہ سو پچانوی اسم میں ہوا اور انہوں نے فورڈ سینٹ جارج میں سینٹ انڈریو چرچ میں دفنایا گیا تھا پھر سترہ سو بابن میں جب انگریزوں نے مدراز کا پہلا چرچ دھوست کر دیا تھا تو مدراز کی دھرتی سے اس کے پہلے مسیحی مشنری کی قبر کا نام و نشان بھی صدق کے لیے مٹ گیا تھا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوی آس پاس کے اندھرک شیطروں کی کچھ جنندہ خبروں کی جانکاری دوزارا جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباد آتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحیت کے دوزار برش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائے کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں